دوستو اگر آپ بھی ڈیویڈ ملر اور رویت شرمہ کو سب سے خطرناک بلے باج مانتے ہیں ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ایک طرف ساؤت افریقہ ٹیم کو نیدر لینڈ سے ملی قراری ہار کے بعد بیہد نراش بھی تھے تو وہیں دوسری طرف میچ ختم ہونے کے بعد ہوتل پہنچتے ہیے افریقہ کے کھلاری ڈیوکوک اور ڈیویڈ ملر کی ہوگے جم کر کٹائی بھارتی فینس افریقہ کے خراب پردرشن سے بیہد نراش تھے اور اپنا سارا گز سا انہوں نے ڈیویڈ ملر اور ڈیوکوک پر اتار دیا اور کچھ کھلاریوں کی جم کر لطار لگائے اور کیوں آگے اس میچ ختم ہونے کے بعد افریقہ کھلاریوں کی شامت ان کی ان کھلاریوں کو لگی گم بھیر چوٹ کونسا کھلاری ہوا سب سے دیکھ گھائل جس کے بعد پورے کرکٹ جگت میں بھوچ آلا گیا اس سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ڈیویڈ ویلر اور ویراد کولی میں سب سے خطرناک بلے باج کون ہے اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں سے ضرور بتائیے دوستو ویشو کپ کا پندرہ با مقابلہ ساؤتھ افریقہ اور نیڈا لینڈ کے بیچ ایمانچال پردیش کرکٹی سٹیڈیوم دھرمشالہ مکھیلا گیا اس مقابلے میں نیڈا لینڈ نے شاندار پردیشن دکھاتے ہوئے افریقہ ٹیم کو قراری دھول چھٹائی نیڈا لینڈ نے پہلے بر لے باجی سے افریقہ کے سامنے 43 سوور میں 245 رنوں کے سکورٹ کھڑا کیا جواب میں افریقہ کے ٹیم اس لکش کو حاصل نہیں کر پائی اور ان کے گینباجوں کے سامنے پوری طرح سے دھرہ سائی ہو گئی جس کی قائن نیڈا لینڈ اس میچ میں یادگار جیت درد کر لی لیکن دوستو کسی کو کیا پتہ تھا یہ افریقہ کو اس میچ میں ملی کراری ہار کے بعد کھلاریوں کی حرامت آنے والی ہے ساؤتھ افریقہ کے چائنے والے بھی بھارت کے کئی کروڑو فینس ہیں وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ افریقہ کوئی میچ ہارے کیونکہ کئی ان کے پسندیدہ کھلاری آئی پیل میں کھیلتے ہیں لیکن اس میچ میں ملی کراری ہار کے بعد بھارتی فینس کے غصہ ساتھ ہوئے آسمان پر جڑ گیا اور میچ ختم ہونے کے بعد افریقہ ٹیم ہوتل کے لیے روانہ ہوئی اور ہوتل کے باہر پہنچتے ہی افریقہ فینس اور کچھ بھارتی فینس نے اپنا گستہ دکھاتے ہوئے افریقی کھلاری ڈیویڈ میلر اور ڈی کوک پر حملہ بولنا شروع کر دیا دونوں دیشوں کی بھیڑ نے کھلاریوں کو پوری طرح سے گھیل لیا اور نشانے پر ڈیویڈ میلر اور ڈی کوک کو لے لیا اور ہاتھا پائی کرنے پر اتر آئے وہیں کچھ فینس نے تو کھلاریوں کے ساتھ دھکا موقع کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بھی بال بال بچ گیا وہیں کسی بھی کھلاری کو گم بھی چھوٹ نہیں آئے لیکن سب کچھ اتنا جلدی ٹھیک ہو گیا کیونکہ پولیس بل ترین تنات ہو گئی اور سب ہی کھلاریوں کو بچا لیا گیا ساتھ ہی ڈیویڈ میلر اور ڈی کوک کو بھی سرکچت ہوتل پہنچا دیا کہ ورناش تو افریقہ کھلاریوں کی کھڑنی ہوتی جس طرح سے فینس کا گصہ دیکھ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ آج ماتم فیل جائے گا لیکن مہربان ہمارے بالوں کا کی کہ انہیں اس سے میٹر کو جلد سے جلد خدم کر آیا اور سرکچت کھلاریوں کو ہوتل پہنچا دیا وہیں افریقہ کے کچھ کھلاریوں کو چھوٹی موٹی چھوٹ آئی لیکن کوئی بھی کھلاری گم بھی روپ سے گھال نہیں ہے لیکن دوستو افریقہ ٹیم پر ہوئے اس جان نیوہ حملے میں اب بھارت کے سیکیورٹی پر ایک بار پھر سوال کھڑا ہو گیا ہے جہاں افریقہ کرکٹ بورڈ اس بار بی سی سی آئی کو چھوڑنے والی بلکل نہیں ہے لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے دیویڈ ملر ویڈاٹ کولی اور روش شرمہ میں سب سے خطرناک بلیواج کون ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی شاندار ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تھنے بات